نمشکار دوستوں سباقت آپ سبی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے ایکسس بینک کے بارے میں کمپنی کے ایک وارڈر کے ریزلٹ آ چکے ہیں کیسے رہی ریزلٹ جانیں گے اس ویڈیو میں سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کمپنی نے آپ کو کسی بھی طرح کا ڈیویڈنٹ نہیں دیا ہے کافی طرح کی انکمز کو ملا کے جو ٹوٹل انکم نکلے گی بینک کی اسی کی بات کریں گے تاکہ ویڈیو شورٹ بن سکیں ٹوٹل جو انکم نکلی ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کی 24,18,008 لیک کی ہوئی ہے جو کی لاسٹ کوارٹر میں 21,007 21,007,72,761 لیک تھی اور لاسٹ یر کی بات کریں تو 20,13,439 تھی یعنی کی بینک نے لگاتار پروگرس شو کی ہے ہر کوارٹر ڈرون کوارٹر بیسیس پہ اس کو بات کریں گے یہاں پر کمپنی کے ایکسپینس بھی ہوں گے تو جی ہاں ایمپلوئیز میں سب سے زیادہ ان کے جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے بعد کمپنی نے یہاں پر لوسٹ بھی کیا پروفٹ کیا ٹیکسز پہ کیے سب کچھ کرنے کے بعد فائنل بات کریں گے 14th پوائنٹ کی یعنی کی نیٹ پروفٹ کی تو نیٹ پروفٹ جو کمپنی کا نگل کے آ رہا ہے 5,32,977 لیک جو کی لاسٹ کوارٹر سے زیادہ ہے لاسٹ کوارٹر میں یہ تھا ماتر 4,12,526 لیک اور لاسٹ ایئر کی بات کریں تو یہ تھا 3,13,332 لیک تو دیفنیٹلی جو جنپ ہے وہ کلیرلی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایسک ایس کی بات کریں گے تو بینک ایک شہر کے بچے 17 ڈھ sealing customer کر رہا ہے last quarter میں 13 روپی 43 پیسے earn کر رہا تھا last year میں 10 روپی 22 پیسے earn کر رہا تھا gross NPA 2.50 ہے last quarter میں 2.76 تھا last year میں 3.53 تھا جو کی لگتار کم ہو رہا ہے ایک اچھا sign ہے net NPA کی بات کریں 0.51 ہے last quarter میں 0.64 تھا last year میں 1.08 تھا تو یہ بھی کم ہو رہا ہے ایک اچھا sign ہے کہ جتنا gross NPA اور net NPA کم ہوگا bank کا جو debt ہے جتنا جو defalters ہیں وہ کم سے کم ہوں گے اور bank کو زیادہ سے زیادہ profit ہوگا تو definitely یہ کافی تارا interesting result نکل کے آئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ لگ بھگ لگ بھگ بات کریں یہاں پر consolidate کے result کے تو وہ بھی same ہی دکھائی دیں گے 25,250 25,880 لیک کا کمپنی کی total income ہوئی ہے جو کی last quarter سے زیادہ ہے last quarter میں 22,68,646 لیک تھی اور last year کی بات کریں تو وہ تھی 20,296,661 لیک تو definitely کافی دارا اچھی income انہوں نے generate کر کے بتائی ہے again expensive سب چیزے کو نکالنے کے بعد جو net profit ہے 5,62,525 لیک last quarter میں 4,38,922 لیک اور last year کے بات کریں تو 3,38,278 لیک تو definitely کمپنی کا جو net profit ہے وہ بھی لگتا ہے increase ہو رہا ہے بات کریں گے یہاں پر basic یپس کی تو bank ایک شیئر کے بیچے 18 روپی 27 پیسے ان کر رہا ہے last quarter میں 14 روپی 27 پیسے ان کر رہا تھا اور last year میں 11 روپی 5 پیسے ان کر رہا تھا تو result decent ہے آپ کو result کیسے لگے کہ میں کسے ضرور بتائیے گا